فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تیلنگانہ حکومت نے اساتذہ کی جائراتوں کے لیے اہلیتی ٹیسٹ ٹیٹ امتحان مناخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی کی صدارت میں مناختہ کابینی سب کمیٹی نے ٹیٹ امتحان کے انخواد کا فیصلہ کیا ہے جس کی تاریخ کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا کابینی سب کمیٹی کے اجلاس میں ریاست میں اساتذہ کی جائراتوں پر تخریرات پر بھی تبادلے خیال کیا گیا اس سے خبر ٹیٹ امتحان مناخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا گودشتہ سال جون میں ٹیٹ امتحان مناخت کیا گیا تھا تاہم حکومت نے اب تک اساتذہ کی جائراتوں پر تخریرات نہیں کیے سمجھا جاتا ہے کہ اب ایک اور ٹیٹ امتحان مناخت کرنے کے بعد اساتذہ کے تخریرات کیے جائیں گے مجلس اور دیگر پارٹیوں کے خائدین کا بی آر ایس میں شمولیت کا سلسلہ جواری ہے اس موقع پر وزیر داقلہ محمد محمد علی نے کہا کہ بی آر ایس قومی سطح پر مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور مختلف ریاستوں کے خائدین اور سیاسے کارکون بی آر ایس میں شامل ہو رہی ہیں وزیر داقلہ محمد محمد علی سے ملاقات کرتے ہوئے آندرہ پردیش کی زلہ کرنول کی اڈونی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے مجلس اور دیگر پارٹیوں کے خائدین نے بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی فیاض باشاں عبداللطیف محمد طاہر عبدالنبی محمد شاکر محمد مطین محمد عثمان کی خیادت میں کئی کارکونوں نے بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی وزیر داقلہ نے اس موقع پر کہا کہ بی آر ایس تمام مذاہب کی اکسسان ترخی اور فلاو بہبود پر ہی خان رکھتی ہیں گدشتہ نو برسوں میں تلنگانہ میں ترخی اور فلاو بہبود کے ذریعے ریاست ملک کی نمبر ون بن چکی ہیں انہوں نے کہا کہ بی آر ایس سیکیولرزم پر ہی خان رکھتی ہیں اور ملک کی دیگر ریاستوں میں عوام کی جانب سے تلنگانہ اسکیمات پر عمل آواری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے محمد محمد علی نے اخلیتوں کی ترخی کے لیے چیف منسٹر کی سنجیدگی کا ذکر کیا اور کہا کہ اخلیتی بہبود کی اسکیمات ملک میں مثالی ہیں اس وجہ سے تمام خائدین اور کارکنوں کی بی آر ایس میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہیں وزیر سہت حریش راؤ نے گریٹر ہیدرباد مینسپل کورپریشن کے تحت ہیدرباد رنگاریڈی اور میڈچل ازلا کی 1560 آشا ورکرز کو تخریرات کے حکامات حوالے کیے شلپا کلاوے دکا میں منخدہ اس تخریب میں ریاستی بزراء محمد محمد علی تیسری نوازیہ دوم ملہ ریڈی اور رکنے سملیے گاندی نے شرکت کی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے حریش راؤ نے کہا کہ پسمادہ تبخات کی فلاو بہبود حکومت کی اولین ترجیحی ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے نے تلنگانہ میں غریبوں کو بہتر علاج کی سہولتیں فراہم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ مریضوں کے لیے ڈاکٹر اور طبی عملہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ حکومت نے تلنگانہ میں غریبوں کے لیے بہتر طبی خدمات کا ریکارڈ خائم کیا ہیں جس کے تحرے سوپر اسپیشیالٹی ہاسپٹلز خائم کیے جا رہی ہیں حریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ملک کی وہ واحد ریاست ہیں جہاں نو زائدہ بچوں کی ٹی کا اندازہ کا تناسب ست فیصد ہے جو بچوں کی صحت مند نشون ماں کے لیے ضروری ہیں تشکیل تلنگانہ سے خبل خان کی دواخانوں میں ڈیلیوری کی شرعہ ستر فیصد اور سرکاری دواخانوں میں تیس فیصد ہوا کرتی تھی لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہیں سرکاری دواخانوں میں ڈیلیوری کی شرعہ ستر فیصد ہو چکی ہیں اور نارمل ڈیلیوری کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے سہت کی خدمات میں تلنگانہ نو برس قبل ملک میں چودوے مخام پر تھا جو آج تیسرے مخام پر آ چکا ہے ہریش راؤ نے کہا کہ خواتین کے لیے نیوٹریشن کیٹ کی فراہمی کا مقصد حاملہ خواتین کو تغزیہ بخش غزہ فراہم کرنا ہے انہوں نے الزام آیت کیا کہ بی آریز کی نیوٹریشن پولیسی کے خلاف آپوزیشن جھوٹا پروپگنڈا کر رہا ہے اپوزیشن کو ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر عوام کی تخصیم سے دلچسپی ہیں وزیر سہت نے بتایا کہ ہر ایک آشا ورکر کو ہیلتھ ورکر بنانے کے لیے حکومت پچاس ہزار روپے مسارف سے ٹریننگ فراہم کر رہی ہیں ہریش راؤ نے ریاست کے ستاویس ہزار آشا ورکرز کے ٹیلی فون بیلز حکومت کی جانب سے ادا کرنے کا اعلان کیا جاریہ مہاں سے آشا ورکرز کو فراہم کیے گئے سیل فونس قابل حکومت ادا کرے گی تلنگانہ میں آشا ورکرز کو نو ہزار نو سو روپے تنخواہ ادا کی جا رہی ہیں جو کسی بی ریاست کے مقابلے سب سے زیادہ ہیں وزیراعظم نریندر موڈی کی ریاست گجرات جہاں ڈبل انجن سرکار ہیں وہاں آشا ورکرز کی تنخواہ صرف چار ہزار پانس سو روپے ہیں تلنگانہ کی انصداد منشیات ٹیم نے ڈرکز کی ایک بڑے بینو لخوامی ریکٹ کو بینخواہ کرتے ہوئے چھے افراد بشمول تین نائجیریائی باشندوں کو گرفتار کر لیا پولیس کمیشنر ہیدرباد سیوی آنند جو ریاست انصداد منشیات ٹیم کے سربراہ بھی ہے نے بنجورہ ہیلس میں واقعے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں منخضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹولی کا سرغنہ میکس ویل نیووسی ہے جو نائجیریائی باشندہ ہیں اور علاج کے لیے میڈیکل ویزے پر دوہزار گیارہ میں مومبائی آیا تھا میکس ویل نے ایک اور نائجیریائی باشندے بلیسنگ کے ہمراہ مومبائی سے بینگلور منتخل ہوا اور دوہزار باویس میں ڈرکز کا کاروبار شروع کیا مومبائی میں سرگرم طور پر ڈرکز کا کاروبار کرنے کے بعد پولیس سے بچنے کے لیے مذکورہ نائجیریائی باشندے بینگلور منتخل ہو گئے اور وہاں پر فرضی نام سے نائجیریائی پاسپورٹ حاصل کیا اور اس کی مدد سے بینگلور کے ایم ایس نگر میں ایک مکان کرائے پر حاصل کیا اور بینگلور کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں ڈرکز فراہم کرنے لگا نائجیریائی باشندے بینو لخوا میں ڈرکز روکیٹ چلاتے ہوئے ہیدراباد میں بھی نوجوان افراد کو نشانہ بنانے کے لیے ارادہ کیا تھا اور اس سلسلے میں نائجیریائی باشندے نے باشندے میکس ویل ہیدراباد پہنچ کر اپنی ہمرا کوکنگ بھی لایا تھا اس ریکٹ میں تین نائجیریائی باشندوں کے علاوہ ہیدراباد کے پی سائی آکاش ایم سنجے سنیل کمار تی تیجہ ریڈی بھی شامل ہیں جبکہ ایک اور نائجیریائی باشندہ ماضی ہنوس مفرور ہیں نائجیریائی باشندوں کے خبزے سے یہاں کی پولیس نے سو گرام کوکین تین سو گرام ایم ڈی ایم کے منشیات اور چھے موبائل فون برامت کرنی ہیں پولیس کمیشنر سیویانا نکاح کے ڈرگز کے سمگلنگ میں مولویز کھانا سے تعلق رکھنے والے فلیکس کو ملک واپس بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے سینٹرل ٹرائم سٹیشن سی سی ایس پولیس نے ملٹی لیول مارکیٹنگ سکیم کے ذریعہ عوام کو دھوکہ دینے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کمیشنر ہیدرباز سیویانا نے اس سلسلے میں کہا کہ ریاض الدین اور پھر ریاض احمد جو پرفیکٹ ہربل کیر پرائیویٹ لیمیٹڈ واقع نئی دہلی کا ڈائریکٹر ہے اپنی دیگر ساتھیوں شکلہ اور پجا کماری کے سمرا پرفیکٹ بازار کے نام پر ایک سکیم چلاتے ہوئے مختلف ریاستوں میں اپنی اشیاء کو فروخت کرنے کے بہانے اسکیمات چلا رہا تھا انہوں نے کہا کہ گرفتار ملزمین نے تین اسکیم مطارف کیے تھے جس کے دہت آئی ڈی اسکیم میں 9,999 کی سرمایہ کاری پر 880 روپے منافع جبکہ پرفیکٹ ہربل سٹور کی اسکیم میں 6 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ہر مہا 30,000 روپے 30 مہینوں تک دینے کا اعلان کیا تھا ایک اور اسکیم پرفیکٹ بازار میں 25 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر 36 مہینوں کے لیے 1 لاکھ روپے ہر مہا دیے جائیں گے یہ اسکیم چلانے کے لیے ریاض احمد نے کئی افراد کو نشانہ بنایا اور عوام الناس سے 200 کروڑ کی سرمایہ کاری حاصل کی تھی سی سی ایس پولیس نے ریاض احمد اور پوجہ کماری کو دہلی میں گرفتار کرتے ہوئے انہیں ٹرانسیٹو وارنٹ پر ہیدرباد منتخل کیا اور یہاں کی عدالت میں پیش کیا گیا مسکورہ ملزمین کے خلاف ہیدرباد کے علاوہ دہلی اتر پردیش کے میرٹ اور کرناٹک کییں گلبرگا علاقوں میں بھی مخدمات درج کیے گئے ہیں سی سی ایس پولیس نے ایک اور ملٹی لیول مارکٹنگ کے نام پر دھوکہ دہی کے ریکٹ کو پینخواب کرتے ہوئے اتر پردیش غازیباد سے تعلق رکھنے والے ایک دھوک کے باس بابی چودری اور فیجاز احمد کو گرفتار کر لیا پولیس کمیشنوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمین میزون ای مارٹ کے نام پر اس کی مات چلایا کرتا تھا اور اس میں سرمایہ کاری پر بھاری منافقہ وعدہ کرتے ہوئے ہیدرباد، غازیباد، میرٹ، مزفر نگر جیپور اور دہرہ دون میں مختلف افراد سے بارہ کروڑ اوپے حاصل کر لیا تھے سی سی ایس پولیس کی ٹیم نے بابی چودری کو تر پردیش کے گرفتار کر کے اسے بھی ہیدرباد منتخل کیا ہے دیلنگانہ کی بیاریس حکومت نے وزیراعظم نریندر موڈی کے دورے ورنگل کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے حکومت اور پارٹی کے جانب سے وزیراعظم کی تخاریف میں کوئی نمائندگی نہیں رہے گی وزیر انفارمیشن ٹیکنولوجی اور بیاریس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی رام آراؤ نے میڈیا کے نمائندوں سے بہاچیت کرتے ہوئے دیلنگانہ کے ساتھ مرکز کے نائنصافی کے روئے کی شکایت کی اور کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے دیلنگانہ کے ساتھ توہین آمیز روئیہ اختیار کیا ہے ریاستی بزراء جگدیش ریڈی اور ستیاتی راتھوڑ کے ہمراہ وزیراعظم کو نشانہ بناتے ہوئے کہ اٹیان نے سوال کیا کہ دیلنگانہ سے نائنصافی کرنے کے بعد کیا صورت لے کر وزیراعظم دیلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اندرپردیش تنظیم جدید خانون میں تیلنگانہ سے کیے گئے وعدوں میں اسے ایک کی بھی تکمیل نہیں کی گئی ہیں گجرات میں بیس ہزار کروڑ سے ریلوے کوچ فیکٹری خائم کی گئی جبکہ تیلنگانہ کے لیے محض پانس سو اکیس کروڑ فنڈز جاری کیے گئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی تیلنگانہ کے بارے میں مگرمچ کی آنسو بہا رہے ہیں وزیراعظم کے ہفتے کے دن دورہ تیلنگانہ کا بی آرےز بائی کارٹ کرے گی انہوں نے گریجن یونیورسٹی اور بی آرم سٹیل پلانٹ جیسے وعدوں کی ادم تکمیل کے لیے وزیراعظم کو تنخیط کا نشانہ بنایا صدر پردیش کانگریس ریون تریڈی پر تنخیط کرتے ہوئے کے ٹی آن نے کہا کہ ریون تریڈی کبھی بھی وزیراعظم نریندر موڈی اور بی جے پی پر تنخیط سے گریز کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ گاندی بھون میں گوڑ سے کے وارس داخل ہو چکے ہیں ریون تریڈی کانگریس میں رہتے ہوئے آرےزز کے نظریات کے ہامی ہیں ان کا آرےززز کا گہرا تعلق ہے ارازیات کا کاروبار کرنے والے دھرانی پورٹل پر تنخیط کر رہی ہیں کے ٹی آر نے کہا کہ ہر الیکشن میں کانگریس اور بی جے پی نے مل کر کام کیا ہے چیف منسٹر کے سی آر کی جدو جہت کو دیکھتے ہوئے دیگر ریاستوں میں بی آرےزز کو عوامی تائد حاصل ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی دور حکومت میں بیروزگاری میں اضافہ ہوا اور ملک کے خرضیجات میں اضافہ ہوا ہے راہل گاندی کی بی آرےزز پر تنخیطوں پر عوام بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں انہوں نے اس سوال کیا کہ راہل گاندی کیس حیثیت سے تلنگانا میں پینچن سکیم کا اعلان کر رہے ہیں کانگرس پارٹی میں راہل گاندی کا کیا اہدہ ہے ایک سوال کے جواب میں کیٹیا نے کہا کہ ایک سانس سیویل کورٹ کے مسئلے پر بی آرےز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے چیف مینسٹر اس سلسلے میں ماہرین سے مشاویرت کا بات کوئی فیصلہ کریں گے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایکسو پچاس اتہا پور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار 100% لابوں گیرنٹی ٹو پاٹو کونڈ کارنال موار کمپنی بند ایند پیلہ ل سکوول اینٹی کارچل اینچا یا لو اتہاں کالے دو اپنڈمی ویدھرام بابا آجام کارن بینگاڈین کلس ترواد کونڈ روز موار کمپنی تیریو اوپن ایند اکمہ جیویتنلو انی سانتوش ناکو چالا کارلو نایی کانی جیویویو ڈببو لید اینجنیرین چدی ویاند کانی جاب لید آ سمیحنلو ناکو اینچ ایلو آرثن کال لید اپنڈ نا فرینڈو کڑو بابا آجام کارن بینگاڈین چی ناکو چیٹ پیڑو آئے اندی کلسینت ترواد نینو اک کنسٹرکشن کمپنی لیو اینجنیر ایئیانو مے ویدھر اوکر نوکر پریمینچ کنن کانی مہا ایددر ترپ پیدھ وارڈو مہا پیلی کپکو کولید مے و بابا آجام کارن بینگاڈی کارلی کلس آ ترواد مہا پیدھر مہا پیلی کپکو کنن مہا پیلی کپکو کنن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے